اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اور موٹیویشنل سپیچ لے کر جو کسار منور زمان کی ہے اور بہت کچھ اس سے سکھنے کو ملے گا جو کہ مطلب کہ ایک بچہ ہے جس کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں ہے قدرتی وہ ایک آنکھ سے معروم ہے تو مطلب کہ ان کو بہت تسلی دی ان کا حوصلہ افضائی کی ان کی اور بہت ای موٹیویشنل سپیچ بھی دی تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہوتے ہیں بیمار پڑتا ہے پوچھتا ہے ممم میں جی ہوں گا یا مر ہوں گا بس ایک بچے کو پل پل مرتے ہوئے دیکھنا ایک بہت نہیں مرتا شکل سکتی مرنا تو ہے لیکن ہر پل اس طرح سے جئے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کون سی آنکھ میں آپ کو پرابلم ہے بیٹا آنکھ بتائیں کیا ہے دیکھیں آپ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے تو آپ آنکھ سے زنا کرتے ہو آپ آنکھ سے گناہ کرتے ہو کچھ بچے تڑپتے ہیں دیکھنے کے لیے نظر نہیں آتا ہے یہاں ایک ماں کو ہم آنر کرنا چاہتے ہیں انسپیریشنل مدر آوارڈز ہے وہ ان ہاؤز میں رہ کر اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں وہ سیکھنے نہیں آئی ہیں بلکہ بچے کا دل بہل جائے اس لیے آئی ہیں انگلیش کے لیے نہیں آئی ہیں بچے کو کینسر ہوا ہے کہاں کہاں لے کر گئی کہیں علاج نہیں اور لڑکا پہلی دفعہ مجھ سے ملا بڑی عجیب حالت میری ہوئی تھی وہ سیدھے آنک ایسے نکال کے میرے ہاتھ میں دے رہا ہے دعا کریں اس لڑکے کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑی صحت سے آپ کو نوازیں کون سی آنکھ میں آپ کو پرابلم ہے بیٹا آنکھ بتائیں کیا ہے دیکھیں آپ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے تو آپ آنکھ سے زنا کرتے ہو آپ آنکھ سے گناہ کرتے ہو کچھ بچے تڑپتے ہیں دیکھنے کے لیے نظر نہیں آتا ہے کینسر سے بچارہ پریشان لیکن اللہ کا بڑا کرم ایسے بندوں پر رہتا ہے بیٹا دی سننا آپ میرے اللہ اور آپ کی اللہ کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں آپ فون اس جیب میں رکھتے ہو روز آئی فون دو لاکھ کا اور آج آپ نے اس میں نہیں رکھا جلدی میں آپ نے اس جیب میں رکھا اور آپ کا ہاتھ پہلے کہاں جاتا ہے اس پر جاتا ہے اور جب آپ ہاتھ ایسا رکھتے ہو اور فون نہیں ملتا ہے آپ کو پل بھر کے لیے آپ کا دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے نا ہزار گناہ ہو جاتی ہے خیبت ساری ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ وہی ہاتھ اس جیب میں رکھتے ہو تو فون کو پاتے ہو تو رہت ملتی ہے اور اس پل میں جو تکلیف ہوئی جو آپ نے فون نہیں پایا اس پل میں میرا رب آپ کا رب اچنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رحیم ہے اچنی بھی تکلیف اللہ نہیں دیکھ سکتا بندوں میں اتنی بھی تکلیف جب ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے بندوں کو اور ایسی ماں کو جنت میں کیا درجات اللہ دے گا یہ صرف یہاں فون نہیں رہنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو آپ ایمیجن کرو کہ یہ لوگ کی کیسے درجات کو اللہ بلند کرے گا پل بھر کی زندگی سب نے جینا سب نے مرنا ہے ایک دن میری خبر آئے گی کہ منور زمہ is no more ایک دن خبر آئے گی you are no more سب نے مرنا ہے لیکن وہاں اصل ہم نے زندگی جینا ہے اور وہاں کے لیے آپ نے جو خربانیاں دی ہیں بیٹے کے لیے میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ایک ماں موٹیویشنل سپیچز سن کر کیا پتہ کچھ بھی ہو جائے بس لے آ رہے ہیں میں کبھی راتوں میں تنہائی میں روتا ہوں اکیلے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یا اللہ ایسے بھی بندوں کو مائے لے کر آ رہے ہیں میں کیا کروں I am helpless بس میں دعا کرتا ہوں کہ بیٹا اللہ کا رحم اللہ کا کرم آپ پر بنا رہے آپ کے امی پر بنا رہے ایک آوارڈ میں چھوٹا سا دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے تکلیفوں کو ختم کر دیں اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ایک بیگ رونڈ اف اپلاس فر ہر کریج بیٹے کو لے کر آئی ہیں انسپیریشنل مدر انگلیش ہاؤز آنر اس لیڈی ویٹا اوارڈ اسلام علیکم میرا جو گراجویشن ہے 1994 میں ختم ہوگا تھا آفٹر 30 یارز میں نے ہاتھ میں پن لیا ہے صرف میرا بچے کے لئے کیونکہ جب یہ چھے سال کا تھا ہمیں پتا چلا کہ کینسر ہے جو سٹیج ای پہ ہے یعنی لاسٹیج پہ ہے کہ every month I have to go for chemotherapy treatment due to which I am not able to send him to the school it is a continuous process month to month every month it's a 56,000 injection that he has to take every month and وہ ایک injection چار دن میں دیتے تھے اور ہمیں لگ بھگ ون منت وہاں پہ رہنا پڑتا تھا hospital جس کی وجہ سے میں اس کی basic جو سکولنگ ہے وہ نہیں دے پائے تو ہم دونہ نے decide کیا کہ اسے مدرسے میں ڈالتے ہیں تو آفٹر 2 years ہم نے اسے مدرسے میں ڈالا اور ہوئے آپ قرآن حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کی ضرور رہتے ہیں میرے بچے کو جب بھی بیمار پڑتا ہے پوچھتا ہے ماما میں جی ہوں گا یا مروں گا بس ایک بچے کو پل پل مرتے ہوئے دیکھنا ایک با نہیں باتتا شکل سکتی مرنا تو ہے لیکن ہر پلیسٹر سے جیئے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا بہت بڑی تسکہ ہے زندگی میں بہت بڑا چالنج ہے مرنی ہے لہی اور خضرت فر him کہ جی طور بہت بزرگ دسکہ دیب کے لایے گنا çocuğu مرount مرعد میں ایک بتا مطیقت ہڈ�도 マOOOO پی سلسل بہت ڈال سب because of his illness he is not able to go to school but I want to make him strong and I want to give education on myself but first I will learn and then I will give education to him at home this is two English students this is two total fees we have to forgive thank you sir this is a big thing because of a doubt when I have so many challenges I have so many challenges and I have so many inspiration and I have so many inspiration that God has so much for sharing how to use how to build and how to trust for yourself when you do so and you all have so good Things will be each other God will be to bless him and from the Jinven دھوکے کا گھر ہے یہ آزمائش یہاں ہوتے رہتی ہے ہر پل یہاں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا بس اللہ کی رسی تھامنا سب نے اور اپنے والدین کے خدمت کرنا اور گناہوں سے بچنا تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور آلے والے زمانے میں بھی کامیاب ہوں گے آج بیٹا آپ کچھ بولنا چاہتے ہو دو لائیں اچھا کچھ کوٹ وغیرہ جو سیکھا آپ نے رتن ٹاٹا ہونا چاہتے ہیں ایک اچھا سلام کریں مدرسے میں جو آپ نے سیکھا کچھ بھی سور فاتحہ پڑھیں کچھ بھی پرفارمنس بیٹا ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج انکریجمنٹ کی ضرورت ہے جاہر سی بات ہے مایوسی ہوتی ہے ایسا جب بچوں کو چالنجز ہوتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے امی کو خوش کرو گے پرفارمنس کر کے امی کی بات سنتے ہو آپ تو چلو امی سے کہلواتا ہوں آپ کہہ دیں کہ بیٹا ایک پرفارمنس چھوٹا کر دیں یہ دیکھی ہے اب لوگ کامک ہیں مجھے مجیشن بولتے ہیں ماں مجیشن ہوتی ہے ایسا بیٹا پرفارمنس چھوٹا کردے ہیں اگر ایک مجھے یقین ہے تھی ویڈیو جو کہ آپ نے سنی اور دیکھی اور امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سکھنے کو ملے ہوگا کیونکہ یہ جو لوگ ہیں بہت قربانیاں دیتے ہیں اور بہت مشکلات سے گزرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکر کر دیں ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیادت کی گا شکریہ اللہ حافظ